میں یہ بتانا چاہتی ہوں پوری پاکستانی قوم کو کہ ہم ابابیلوں کی وہ فوج ہیں ہم ابابیلوں کی وہ فوج ہیں جو ان تین ہاتھیوں کو انشاءاللہ گرائے گی ان تین ہاتھیوں کو انشاءاللہ کنکریہ ہم لوگ ماریں گے کیونکہ یہ تین ہاتھی جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں یہ پاکستان میں کرپٹ اناثر سرمایہ داروں وڈیروں اور جاگرداروں کو تینوں تحاپوس دے رہیں اس وقت اور یہ مالی اور اخلاقی کرپشن میں تینوں ملوث ہیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان تو ٹاپ پہ ہے تو ہمارے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہماری ابابیلوں کی فوج ہے وہ ترنے والی ہے میدان میں اور اب کمر کس لے آپ لوگ کیونکہ جو ہماری پاکستان کے لوگ ہیں یہ خود ابابیل ہیں اور ان کے جھنڈ کے جھنڈ آئیں گے پولنگ سٹیشن پر موٹ ڈالیں گے اور تم لوگوں کو شکست دیں گے کیونکہ اگر آج پاکستان کے لوگوں نے میڈل کلاس غریب طبقے نے نوجوانوں اور خواتین نے اپنے حق کے لیے ان ظالموں کا مقابلہ نہیں کیا ان جھوٹوں ان مقاروں ان منافقوں کا مقابلہ نہیں کیا جو اپنے تمام قائدے اور ضوابط اصول چھوڑ کر صرف اقتدار کے حصول کے لیے سب کرپ لوگوں کو جمع کر لیا یہ کرپ لوگ پاکستانی قوم کے پر ایک دفعہ پھر مسلط ہونے جا رہے ہیں تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہماری جو ابابیلوں کی فوج ہے وہ میدان میں اترنے والی ہے انشاءاللہ الیکشن کے میدان میں اور جن کے جن جو پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی طاقت جو ہے پاکستان کے عام آدمی کو بڑا کمزور سمجھے جاتا ہے عمران خان کی سازش کی وجہ سے جانگیر ترین کی سازش کی وجہ سے ہماری پارٹی کو بلے باس کا نشان نہیں دیا گیا الیکشن کمیشن کا جو نیچے کاملہ ہے اس کی ملی بھرگت کی وجہ سے اس کی کرپشن پتہ نہیں انہوں نے پیسے لیا ہے ہمیں بلے باس کا نشان جانگیر ترین کے پاس پیسے بہت ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں تو بلے باس کا نشان الیکشن کمیشن کے اپنے اصولوں کی دجیاں اڑاتے ہوئے کسی اور کو دیا گیا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ جو بلے باس کا نشان ہے وہ لے کر رہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری پورے ملک میں ریلیاں نکلنے والی ہیں پورے ملک میں ہمارے جلسے ہونے والے ہیں پاکستانی قوم تیار ہو جائے اپنے حق کے لیے خود نکلنا پڑے گا اور ان سب کا جو ہے وہ مقابلہ کر کے ان کو عبرتناک شکست نہیں پڑے گی اور ٹرک پہ انشاءاللہ میں نکلوں گی پاکستان کے گلیوں میں میں ٹرک پہ انشاءاللہ تقریر کروں گی پاکستان کے چوکوں کے اوپر پاکستان کے بازاروں کے اوپر ہمیں اگر پاکستانی قوم کو کوئی حق دیتا ہے تو ٹھیک ہے اگر حق نہیں لیتے تو ہم چھین لیں گے اور اسی لیے ہماری پارٹی میدان میں اترنے والی ہے موسیقی